ملتایی میں جیت کے لیے بی جے پی اور کانگریس پورا زور لگا رہی ہے بی جے پی کی کوشش ہوگی کہ وہ کانگریس کو یہاں پھر سے جیتنے سے روکے تو وہیں کانگریس کے سامنے اپنے گھر کو بچانے کی چنوٹی ہوگی آئی بی سی ٹوئنٹی فور کے الیکشن اسپیشل کارکرم میں آج ہم بتائیں گے کہ کون بن سکتا ہے ملتایی کا کنگ ملتایی سے بی جے پی نے چندرشیکھر دیشمک کو امیدوار بنا دیا ہے تو وہیں کانگریس سے ویدھائک سکھدیو پاسے ایک بار پھر سے میدان میں ہوں گے تو ملتایی کی سیٹ پر کس میں کتنا ہے دم یہ آج جانیں گے ملتایی کے مقابلے میں کون ویجیب ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس کے باوجود اگر دیکھنے کی کوشش کریں جاننے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابھی جو دو چہرے میدان میں ہیں ان میں کس میں کتنا ہے دم آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے دونوں امیدواروں کے مضبوط اور کمزور پکشوں کو بھی جانیں گے لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ملتایی ویدان سبا سیٹ کا اب تک کا چناوی اتحاس کیا کہتا ہے کیا سیاسی سمکرن یہاں پر اب تک بنتے بگڑتے نظر آئے ہیں پہلے ایک پروفائل پر نظر ڈالتے ہیں کبھی بی جے پی نے جیت کا پرچم لہرائیا تو کبھی کانگریس نے کبزہ جمعیا سماج وادی پارٹی اور نندلی بھی اس ویدان سبا سیٹ پر کابض رہے ایسا سیاسی اتحاس رہا ہے ملتایی کا اگر بعد دوہزار اٹھارہ کے ویدان سبا چناؤں کی کریں تو اس سیٹ سے کانگریس کے سکدیو پانسے نے بی جے پی کے راجہ کو آسانی سے ہرائیا تھا دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں گیارہ امیدواروں کے بیچ مقابلہ ہوا تھا لیکن بی جے پی اور کانگریس کے امیدواروں کے بیچ ہی مکھی مقابلہ رہا ملتایی ویدان سبا سیٹ کے راجہتے کے دھیاس کی بات کریں تو انیس سو نبے کے بعد سے ایک ہی پارٹی لگاتار دو چناؤں میں جیت نہیں پائی کبھی یہاں پر بی جے پی کبھی کانگریس یا پھر کبھی نردلی پرتیاشی نے جیت حاصل کی انیس سو نبے کے چناؤں میں بی جے پی کے منی رام بارنگے بھی جائے ہوئے تھے تو انیس سو تیرانبے کے چناؤں میں کانگریس کے بی آر بوڈ کے جیتے تھے انیس سو انٹھانبے کے چناؤں میں باہر سا کر کسانوں کے ہیت میں لڑائے لڑنے والے نردلی پرتیاشی گروپ میں ڈاکٹر سنیلم نے اپرتیاشی تو طریقے سے جیت حاصل کی بوڈ کے دوسرے اور بی جے پی کے اشوک کڑوے تیسرے ستھان پر رہے اس بار چناؤں میں بی جے پی نے چندر شکر دیشموک کو پرتیاشی بنایا ہے تو کانگریس پھر سے پرتمان ویدھایگ سوکدیو پاسے پر دعو لگا سکتی ہے اس کے علاوہ سماج آدھی پارٹی اور بی ایس پی میں بھی دعویداروں کی کتار لگ گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس بار کے چناؤں میں کون جیتے گا ملتائی کا مقابلہ تو چندر شکر دیشموک جسے بی جے پی نے اپنا امیدوار گھوشت کر دیا ہے ان کے سامنے سکھ دیو پاسے جو کانگریس کے ورطمان ویدھایگ ہیں ان کی بیچ مقابلہ ہوگا یہ دونوں ایک بار پہلے دوزار تیرہ میں بھی آمنے سامنے ہو چکے ہیں تب بی جے پی کے پرتیاشی نے جیت درج کی تھی اب ایک بار پھر سے ملتائی کا مقابلہ تیار ہے ان دونوں پرتیاشیوں کے لیے دونوں پرتیاشیوں کی تلنا کرتے ہیں الگ الگ پیمانوں کے ادھار پر تو عمرے کے لیے آج سے دیکھیں تو چندر شکر دیشموک 62 سال کے ہیں اور سکھ دیو پاسے جو اس وقت پانگریس پارٹی کے ورطمان ویدھایگ ہیں وہ 55 سال کے ہیں شکشہ کے پیمانے کی بات کریں چندر شکر دیشموک گریجویٹ ہیں سکھ دیو پاسے نے ایم اے کر رکھی ہے اور ساتھی ایلیل بی کی ہے اور پیشے سے وکیل بھی ہیں تو سکھ دیو پاسے کیا سندر میں یہ مہدوپن بات ہے کہ ایم اے کے ساتھ ساتھ ایلیل بی کر رکھی اسی طرح سے راجنیتی کنبھاؤ کی بات کریں انیس سو انٹھانوے میں پہلی بار ویدھایک کا چناب لڑے تب سکریے اس کے بات سے ہیں دوہزار تیرہ میں ویدھایک رہے بھی ہیں سیٹ سے اور دوسری طرف سکھ دیو پاسے چھاتر راجنیتی سے ہی لگاتار اپنی موجودگی درج کراتے رہے ہیں ساماجی گنیت کی بات کریں سہج ہیں سرل ہیں چندر شکھر دیشمک اور اسی لیے پارٹی نے ایک بار پھر سے انہیں میدان میں اتا رہا ہے تو دوسری طرف سکھ دیو پاسے آم جنیتر سے سیدھا جڑاؤ ان کا ہے بات کرتے ہیں چندر شکھر دیشمک کی جنہیں بی جے پی نے یہاں سے ایک بار پھر سے اپنا امیدوار گھوشت کر دیا ہے اگر ہم مضبوط پکش کی بات کریں تو چندر شکھر دیشمک کا مضبوط پکش کیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی یا مافی جے بی جے پی نے انہیں میدان میں اتا رہا ہے تو سب سے مہتپرم بات یہ ہے کہ سہج سبحاؤ ہے اور اسی سہج سبحاؤ کے لیے جانے جاتے ہیں کسی طرح کا کوئی آروپ ان کے اوپر اب تک نہیں ہے دوہزار تیرہ میں اسی سیڈ سے سخدیو پاسے کو چناؤ ہرا چکے ہیں لہٰذا یہ ان کا ایک مضبوط پکش ہے ویدان سباکشیتر میں سنچائی کا رکبہ بڑھانے کا شرے ان کو جاتا ہے جب یہ ویدھائک یہاں سے رہے تھے پانچ سال کے لیے پوار اور قرار سماج کا ساتھ انہیں مل سکتا ہے چونکہ ان دونوں سماج کا اچھا خاصا دکھل یہاں پر ہے تو یہ وہ مضبوط پکش کمزور پکش کی بات کریں چندشکر دیشمک کو بی جے پی نے اپنا امیدوار تو بنایا ہے لیکن کمزور پکش وہ چناؤتیاں ان کے سامنے ہوں گی سب سے بڑی چناؤتی سکھ دیو پاسے کے روپ میں ہوگی جو ورطمان ویدھائک کے روپ میں یہاں پر ایک مضبوط امیدوار کے طور پر ان کے سامنے ہیں حالانکہ دوہزار تیرہ میں دونوں آمنے سامنے ہوئے تھے تب چندشکر دیشمک نے مقابلہ جیتا تھا لیکن پچھلے پانچ سال کے دوران سکھ دیو پاسے نے ایک مضبوط پرتیدوندی کے روپ میں آپ کو یہاں پر استھاپیت کیا ہے لہٰذا سٹنگ ایمیلے سے نپٹنا ایک بڑی چناؤتی ان کے سامنے ہوگی ان سب کے بیچ چندشکر دیشمک چکی بیجے پی نے میدان میں اتار دیا ہے تو بیجے پی کی طرف سے امیدوار چندشکر دیشمک کے خود کی تیاری کیسی ہے ان کی کیا رانانیتی ہے جنیتا کے بیچ جانے کو لے کر ہمارے سموات داتا نے ان سے باتشیت کی سنیے ہمارے ساتھ ملتائی ویدان سبہ چھتر کے بیجے پی پرتیاسی اور پورو ویدھائک چندشکر دیشمک ہے کچھ سوچ سمجھ کر بیجے پی نے آپ کو پرتیاسی بنایا ہوگا بھارتی جنتا پارٹی کے سنگٹن نے مجھے ملتائی ویدان سبہ کا پرتیاسی بنایا میں دو بار ویدھائک رہا 2013 سے 2018 کے بیچ میں میں نے اس چھتر کا سیچائی کے سمبت میں بہت بڑا وکاس کیا یہاں پر پارس ڈو ڈیم وردہ ڈیم اور ان 32 ڈیم میرے دوارہ بنایا گیا ہے جس سے ہاں سیچائی کا بھرپور کسانوں کو لاب ملا یہاں جو پارس ڈو ڈیم بنایا ہے اس پر لپٹ ایرگیشن سسٹم سے کتنے گاؤں میں پانی جا رہا ہے سیچائی کے لیے اس میں قریب قریب اس چھتر کے 25 سے 30 گاؤں میں پانی جا رہا ہے کتنا فائدہ ہوا اس سے اس سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوا جس چھتر میں پانی نہیں تھا سیچائی کے سادن نہیں تھے اس چھتر میں مائکرو ایرگیشن کے ماد دیم سے بہت سے کسانوں کو لاب رابت ہو سڑکے جو ہیں اس چھتر کی ہم نے دیکھا سڑکے کی سڑکے کی سڑکی تو اچھی ہے لیکن گرامین چھتر کی سڑکوں کے بارے ہم بات کریں تو کیسے آنا 2013 سے 2018 کے بیچ میں جب نیتین گڑکریج سے میں نے ملتائی سے ایک بھزدی روڈ رہا ہے جو ہے سیمنٹ کانکریٹ روڈ ہے جس کے آج اچھی حالت ہے اور کسان یہاں کے چلنے والوں کے لیے ایک بہت اچھی سوپیٹا ہے پوراک سڑکے لیے گرامین چھتر میں پراتے گاؤں پرادانبندی چھتر سے جڑ چکا ہے کوئی گاؤں ایسا بچہ نہیں جو پرادانبندی چھتر سے جڑانا ہے ہم نے لوگوں سے جان کر ہی لی انہوں کا کہنا ہے کہ چھتر میں اوڈھوگی کچھتر جو ہے اس کی کمیوں اور اسی کارن جو یہاں کے یوہا ہیں دوسرے سہروں کی طرف جو ہے پلائن کرتے ہیں روزگار کے لیے ملتائی میں اوڈھوگی کچھتر کے لیے میں نے دوہزار تیرہ سے اٹھرہ کے بیج میں جگہ کا آونٹن کیا ہے اس کا کام بھی ابھی چلی رہا ہے پر گتی بہت دھیمی ہے اسی کے ساتھ ساتھ سینٹرل اسکول بھی ہم نے یہاں پر لائے گئے چھتر کے لیے شکشہ کے چھتر میں تاکہ ہمارے کے بچے اچھے شکشہ گران کر سکتے ہیں اور کیا سمسیاں ہیں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس چھتر میں اس چھتر میں سیچائی کے سادنوں کو بڑھانے کا میرا مون لکش ہے اوڈھوگی کچھتر اسطح پیت ہو ایوہا روزگاروں کو روزگار ملے تاکہ یہاں کے کسان بھی مضبوط ہو مند میں ایک بھاؤ آتا ہوگا کہ اب میں یہ بولا کام کروں گا دو بار ویدھائک رہے ہیں اور اب تیسری بار پھر چناؤں میدان میں ہیں تو ایک مند میں ہوتے ہیں چھتر کے لیے بہت بڑی کیونکہ کئی بار کئی ویدان سابہ چھتر ہم نے دیکھیں جہاں پر وکاس خوب ہوا ہے تو آپ کے مند میں کوئی بڑا کام ہو نہیں اوڈھوگی کچھتر کے لیے بڑی بڑی فیکٹریہ لگے لوگوں کو روزگار ملے اور دوسرا اس چھتر میں سب سے پہلے میں کسانوں کو جہاں سنچت جگہ ہے اس کو سنچت کرنے کا پورا پریاس کروں گا تو چندشکر دیشمک کو اپنے پانچ سال جب وہ ویدھائک رہے اس میں کیے گئے کاموں پر ہی یقین ہے کہ ایک بار پھر سے جنتہ اس پر بھروس ہو جاتائے گی ادھر بات کرتے ہیں سکھ دیو پاسے کی جو کانگریس کے ورطمان ویدھائک ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے انہیں میدان میں اتارا جائے گا کانگریس کی طرف سے ان کے مضبوط پکش کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی دعویداری مضبوط ہوتی ہے سب سے پہلے مضبوط پکش یہ ہے کہ کملنات کے سب سے قریبی نیتاؤں میں ان کی گنتی ہوتی ہے یہ ان کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے چونکہ ٹکٹ ملنا سمجھے اس کے علاوہ کشیطر میں لگاتار ایکٹیو ہے سماج کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے انہیں فائدہ مل سکتا ہے سیاست کا اچھا لمبا انبھاؤ انہیں ہیں عام جنتہ سے سیدھا جڑاؤ ہے یہ ان کا مضبوط پکش ہے سکھ دیو پاسے کو جس کے وجہ سے ایک بار پھر سے انہیں کانگرنس پارٹی میدان مطار سکتی ہے